ہلو دوستو میرے نام ہے آر وی آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ سبھی کے لئے تین بہت ہی کمال کے بجٹ سمارٹ فون سے لے کر آیا ہوں جو کہ آپ کو بیس ہزار کے اندر مل رہے ہیں ایک تو دوستو یہ ویوو کا ٹی تھری یہ آپ کو اب اٹھارہ ہزار کے آس پاس مل رہا ہے موٹو کا جی اٹی فائف ہے یہ آپ کو جو مطلب سترہ اٹھارہ ہزار کا مل جائے گا اور آئیکو کا زین آئین ایس یہ بھی آپ کو مطلب انیس بیس ہزار کا مل جائے گا تو تینوں میں کمپریزن کر کے آپ کو بتاؤں گا سب سے بڑی آپ کے لئے کونسا ہے اگر آپ ایک نیا مطلب سمارٹ فون لینے کی سوچان ہے بہت زیادہ کمال کا تو جاننے کے لئے ویڈیو اینڈ تک زور دیکھے گا لائک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ڈسکرپشن میں ویڈیو کے لنک ہے وہاں سے کوئی سبھی سمارٹ فون خریدنا ہو کچھ اور آئٹم بھی وہاں سے لے لیجئے گا ویڈو کا T3 جو ہے دوستو یہ آپ کو ملتا ہے اٹھارہ زار کے آس پاس اس کے اندر آپ کو آٹھ جی برے میں ایک سوٹھائی ایس جی بھی سٹوریج دی گئی ہے اب یہ سمارٹ فون کنگن چیزوں میں بڑی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو دیکھیں ایک تو اس کے اندر آپ کو جو ہے ایمولیڈ ڈسپلی دی گئی ہے جو کی ڈسپلی جو ہے کافی کمال کی ہے quality wise 120 hertz کا refresh rate بھی ملتا ہے تو smoothness آپ کو کافی بڑی ہے ملتی ہے quality میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں اس کی تو یہاں پہ آپ کو جو ہے دوستو punch hole camera والا design دیا گیا ہے تو quality آپ کو جو ہے دوستو کافی بڑی ہے تو ملتی ہے اسے کے ساتھ design بھی کافی اچھا ہے camera کا size بھی کافی چھوٹا ہے front camera display کے اندر جو آپ کو ملتا ہے وہ کافی بڑی ہے مل جاتا ہے design wise اسے کے ساتھ جو ہے دوستو display کے جو colors ملتے ہیں brightness ملتی ہے بہت ہی بڑی ہے ملتی ہے تو آپ کو problem کچھ نہیں ہوگی display کی quality کو لے کر اس کے اندر باقی جو ہے display دی گئی ہے flat تو اس کے اندر آپ کو 8GB RAM x 18GB storage مل جاتی ہے display کی quality کافی بڑی ہے دی گئی ہے اور design بھی اس کے اندر آپ کو ملتا ہے plastic type کا کچھ اس طریقے کے لکم ہے back side سے دوستو آپ اس کا design دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کے لکم آپ کو diamond cut میں جو ہے دوستو design دیا گیا ہے Vivo کی branding نیچے کی طرف مل جاتی ہے تو جو چیز جو ہے دوستو کافی بڑی ہے لگتی ہے تو design wise جو ہے دوستو quality میں بھی بڑی ہے ایک دم scratches کی problem آپ کو جو ہے ایک دم دیکھنے کو نہیں ملے گی اور اس کے اندر آپ کو اس طریقے سے جو ہے camera دیے گئے ہیں 3-3 واقعی جو ہے quality کافی بڑی ہے کافی جو ہے دوستو premium smartphone آپ کو مل جاتا ہے look wise بھی in hand feel بھی کافی بڑی ہے 50MP main camera دیا گیا ہے camera کی performance آپ کو کافی بڑی ہے ملتی ہے اس کے اندر اس کے ساتھ جو ہے دوستو left side سار دیکھیں گے یہاں پہ بالکلی plane design یہ نیچے کی طرف آپ کو sim keyter charging port speaker mic مل جاتا ہے اور جو ہے دو sim card 5G کے لگا سکتے ہیں side میں volume کے buttons اور power کا button fingerprint scanner display کے اندر ہے اوپر سے دیکھیں گے noise cancellation mic مل جاتا ہے 5000 image کے آس پاس اس کے اندر آپ کو battery ملتی ہے 244 watt کے charger کے ساتھ اور جو ہے دوستو processor جو ملتا ہے سب سے main چیز تو وہ ہے midi attack کا dimension 7300 مل جاتا ہے تو performance آپ کو اس کے اندر سب سے زیادہ تگڑی دیکھنے کو ملتی ہے processor کو لے کر یہ smartphone بہت ہی کمال کا ہے vivo کے smartphone اتنے usually اچھے ہوتے نہیں لیکن یہ smartphone بلکلی الگی ہے performance بڑی ہے مل جاتی ہے display کی quality بڑی ہے design اچھا ہے camera اچھا ہے battery اچھے مل جاتی ہے processor کافی بڑی ہے دیا گیا ہے اگلا ہے دوستو igu کا z9s آپ اس کو بھی خرید سکتے ہیں اس کے اندر specifically 2-3 چیزیں الگی آپ کو بڑی ہے دیکھنے کو ملتی ہے جس چیز میں یہ الگی phone بن جاتا ہے ایک تو اس کا price جو دوستو ویسے آپ کو 19000 سے 20000 تک مل جائے گا اور جو دوستو اس کے اندر آپ کو 8GB RAM 128GB storage دی گئی ہے تو 8GB RAM 128GB storage اس کے اندر بھی آپ کو مل جاتی ہے display اس کے اندر آپ کو دی گئی ہے AMOLED تو quality vivo T3 کی طریقے سے ملتی ہے اس کے اندر بھی دوستو display کی UI بھی ویسے اندر سے چلانے میں بلکل vivo کا ہی phone لگ رہا ہے 120Hz کا اس کے اندر آپ کو refresh rate دیا گیا ہے تو smoothness آپ کو اس کے اندر کافی اچھے مل جاتی ہے experience کافی smooth لگتا ہے اس کو use کرنے کا لیکن جس وجہ سے یہ smartphone آپ کو بالکل ہی مطلب best مل جاتا ہے وہ ہے اس کے display کا design اس کے اندر آپ کو دی گئی ہے دوستو curve display تو display کا design اس کے اندر آپ کو زیادہ better دیا گیا ہے دوستو punch hole camera والا design edges bezels کافی کام ہے لیکن display دی گئی ہے دوستو curve تو اس وجہ سے یہ smartphone آپ کو اور زیادہ premium مل جاتا ہے دوستو display کے design کے وجہ سے باقی quality کے ساتھ design بھی اور زیادہ بڑی ہے ان display finger bin scanner اس کے اندر بھی آپ کو دیا گیا ہے تو یہ چیز آپ کو کافی بڑی ہے مل جاتی ہے اس کے اندر design wise بھی back side سے یہ کافی بڑی ہے smartphone T3 تو تھا matte finish میں لیکن یہ آپ کو ملتا ہے glossy finish میں تو اس کے اندر آپ کو light کی reflection زیادہ بڑی ہے دیکھنے کو ملتی ہے مطلب یہ چمکتا دھمکتا بہت زیادہ ہے تو کچھ اس طریقے سے آپ کو design دیا گیا ہے green color میں اور جو ہے دوستو اس میں آپ کو flash light کے ساتھ اورا light بھی ملتی ہے تو یہ چیز آپ کو extra feature ملتا ہے 50MP main camera performance آپ کو camera کی صحیح مل جاتی ہے left side سے دہیں گے plane design نیشی کی طرف sim gate trade sim card 5G کے لگا سکتے ہیں side میں آپ دہیں گے volume کے button power کا button finger pin scanner display کے اندر اوپر سے دہیں گے cancellation mic Vivo کے T3 میں اور اس phone کے اندر IQZ9S میں دونوں کے اندر آپ کو مطلب وہ نہیں ملتا دوستو headphone jack یہ دونوں کے اندر missing ہے 55508 اس کے اندر آپ کو battery ملتی ہے تو battery backup اور بڑی ہے مل جائے گا T3 سے اور اس کے اندر آپ کو processor ملتا ہے Dimensity 7300 تو processor بھی صحیح دیا گیا ہے لیکن Vivo T3 زیادہ بڑی ہے کم rate اس کے اندر بھی آپ کو performance اور زیادہ better مل جائے گی processor بھی camera بھی صحیح ہے اور light بھی مل جاتی ہے design wise بھی بڑی ہے better بھی اچھی دی گئی ہے اور جو ہے دوستو اس کے اندر آپ کو display کے curve نے اس کے وجہ سے یہ smartphone الگی بن جاتا ہے جو کی مجھے personally کافی بڑی لگتا ہے لیکن جو ہے دوستو curve display کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں ایک اور option بھی ہے market کے اندر جس نے دھوم بچا رکھی moto کا G85 اب یہ moto G85 آپ کو 18000 کا ملتا ہے دوستو اس کے اندر آپ کو design دیا گیا ہے وہ کیسا ملتا اور باقی features کیسے ملتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو 8GB RAM 128GB storage آپ کو moto case G85 کے اندر مل جاتی ہے تو RAM اور storage تو 3وں smartphone میں آپ کو برابر ملتی ہے باقی اس کے اندر آپ کو UI بہت ہی کمال کا ملتا ہے stock android experience فالتو applications کی کوئی انجھنجٹ نہیں ہے دوستو اس کے اندر بلکل بھی ads کی دکت نہیں ملے گی کبھی بھی تو UI جو ہے اس کے اندر آپ کو بہت ہی کمال کا مل جاتا چلانے میں بہت بڑیہ لگتا ہے blot wear بلکل بھی دیکھنے کو نہیں ملتا اب اس کے اندر بھی آپ کو دوستو display flat نہیں دی گئی curve ملتی ہے اور quality ملتی ہے اس کے اندر پی OLED بہت ہی کمال کی دوستو اس کے اندر آپ کو colors بھی کافی بڑیہ دیا گیا ہے design بھی کافی بڑیہ مل جاتا ہے اور یہ تھوڑا سا زیادہ battery لگ رہا ہے کیونکہ iqo z9s rate بھی زیادہ اور ui بھی زیادہ battery تو rate کے سا بڑیہ بن جاتا ہے display کے point of view میں یہ چیز آپ کو زیادہ بیٹر دیکھ نکو ملتی ہے g85 میں اس کے اندر آپ design کی quality بھی سب سے بڑیہ ملتی اس میں دیا گیا ہے دوستو ویگر leather finish میں design تو quality wise design کافی زیادہ کمال کا اس طرح لکمہ لیکن quality میں بہت best 50MP main camera دیا گیا ہے camera performance مائک سائیڈ میں دیکھیں گے وولیوم کی button اور power کا button اوپر سے دیکھیں گے noise cancellation mic اور Dolby ایٹ موس کا support ملتا ہے اس میں باقی headphone آپ کو بیٹری ملتی ہے ایک دن کا بیٹری بیکپ اس کے اندر بھی آرام ساپ مل جائے گا سنیپ ڈریکن 6s gen 3 performance آپ اس کے اندر بڑی مل جاتی لیکن ویوو کا T3 اور بھی کمال کا ملتا دوستو performance کے ساپ ساری خوبی کمی ملتی موٹو کے G85 میں اس کے اندر آپ ویوو کا T3 آپ لے سکتے ہیں پروسسر اس کے اندر آپ سب سے best دیا گیا ہے باقی دوستو اگر آپ بیٹری زیادہ بڑی چاہیے تو آپ آئیکو کا زین آئینس لے سکتے دوستو curve display کے ساتھ بیٹری بھی اچھ مل جائے گی پروسسر بھی مل جائے گا curve لے اور ڈسپلی میں بڑی مل تا ہے تو اس کا چلانے کا experience یہ مل جاتی ہے ڈسپلی کا design quality بڑی دی گئی ہے باقی مجھے تینوں میں سب کلی ویڈیو میں تب کلی ٹیک کیر با بائی